سوسائیٹی میں نیجیہ سبتال کا مالک فائرنگ سے قتل پولیس کے مطابق نامالوم ملزمہ نے ڈاکٹر شاہد صدیق کو نماز جمعہ کی ادائی کی کے بعد مسجد کے باہر قتل کیا مقتول ڈاکٹر پی ٹی آئی کے مقامی رہنما بھی تھے اور پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا تفصیلہ جانتے ہیں نمان شیخ سے جی نمان بتائیے کا جو بلکل یہ افسوسناک واقعہ ہے دکٹر شاہد صدیق یہ نماز جمعہ کی ادائی کی کے بعد جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو ایک نامالوم جو شوٹر تھا موٹ سائیکل سوار اس نے آ کر ان پر فائر کیے اور فائر کرنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا فوری طور پر مقامی پولیس پہنچی تو دیکھا کہ دکٹر شاہد صدیق کو وہ چار ککریف فائر لگے ہوئے تھے جبکہ تین گولیاں وہ ادھر ادھر لگی ہوئی تھی اسپتال انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی گئے لیکن وہ راستہ میں ہی جا باگ ہو گئے تی اے جی اپریشن فیصل کاملان کی جانب سے اس واقعہ کا نوٹس لیا گیا اور ایس پی مولٹون اخلاق اللہ تارہ جو اس سکت موقع پر موجود ہے ایس پی کا یہ کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد بھی لی جارہی ہے یہ واقعہ ابتدائی طور پر تارگٹ کلنگ کا لگ رہا ہے اور اس میں دیرینہ دشمنی جو ہے وہ بھی انوالو ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور جتنے بھی پہلو ہیں ان سے تفتیش کی جارہی ہے لیکن فوری طور پر ابھی ڈاکٹر جو فرانزک کی ٹیمیں ہیں وہ پہنچ چکی ہیں اور جائے وقوع سے شواہد اکٹے کیے جارہے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر شاہی صدیقی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ مرتا خانہ منتقل کی جائے گی اور پوسٹ مارڈم کے بعد مزید اقائق سامنے آئیں گے جبکہ جو ملکم تھا اس کی گرفتاری کے لیے جو پولیس کی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی اور مقامی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کی مدد بھی لی جا رہی ہے جی سہی نمارہ بھی آپ نے کہا مقامی سی سی ٹی وی جو کیمرے ہیں ان کی مدد لی جا رہی ہے تو کیا کوئی فوٹیج سامنے آسکی اس کے علاوہ خاندان کا کیا کہنا ہے کیا کسی سے کوئی دشمنی تھی جی ابھی تو یہ واقعہ فوری پیش آئے پولیس نے جتنے بھی ادھر ادھر کیمرے لگے ہوئے تھے جو مسجد کے بھی کیمرے تھے وہ فیلال پولیس نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے اور خاندانی ذرائع سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شاہد صدیقی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی چوہر ٹون میں یہ صرف اپنے ہاسپٹل میں جاتے تھے اور یہ ہاسپٹل اور میڈیکل کمپلیکس ایک جو ہے اس کو چلا رہے تھے اس کے علاوہ یہ مقامی جو پی ٹی آئی کے رہنما بھی تھے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے تو ان کے سیاست میں ضرور انولمنٹ تھی لیکن ہماری دشمن ہی کسی سے نہیں تھی لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی کہنا ہے اس بارے میں قبل از وقت ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس میں پہلو ہے تو ابھی پولیس کی تفتیج ہے اس میں مزید حقائق سامنے آئیں گے اس کے علاوہ جو ڈاکٹرین کا موبائل وہ بھی لے لیا گیا ہے اس کا بھی پولیس کرائے جائے گا اس کے بعد حقائق سامنے آئیں گے نمان شیخ آپ کا شکریہ